گدشتہ جمعے میں جگرگوشہ رسول نواصہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا اس کا بقایا مضمون اور اس کا بقایا زمینہ اور پتمہ انشاءاللہ تعالی حسب وعدہ آئندہ جمعہ رضی کروں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیندار طبقہ جو ہمارے یہاں کسرف سے جمعے میں لوگ آتے ہیں وہ رائع ون تشریف لے گئے کچھ تیار ہے کچھ چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کا ہی پہنچنا قبول فرمائے کسی کی کوئی غرض دنیاوی نہیں کوئی شاشی غرض نہیں کوئی سماجی غرض نہیں ہر چلنے والے کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میں نے جو ساری عمر میں سیعتاریہ کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے چنانچہ اسی بنا پر میں نے قرآن کریم کی وہ آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کو بکھلایا آج مسلمان کے دل سے نماز کی عظمت نکل گئی اس کا احترام نکلا اس کا خضو نکلا اس کی نورانیت نکلی مسلمانوں نے نماز کے معاملے میں بے پرواہی کی اللہ پاک نے رحمت کے چادر اتار لی بے اتمنانی ہے بے چینی ہے اضطراب ہے پوری کائنات انسانی میں صدر مملکت سے لے کر معمولی قسم کے آدمی تک سب بھی چین ہے اس لیے کہ ہم نے اللہ کے عقام کو توڑا ہے مالک کی نافرمانی کر کے کبھی کوئی اچھے راستے پہ نہیں چل سکتا اضطراب اور پریشانی کی جگہ سکون تو جب ملے گا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احکام کو بجا لائیں گے اب زندگیاں ہماری بگڑی ہوئی سات سال کی عمر ہو گئی نماز کی پرواہ نہیں آتی ہی نہیں سیٹھی ہی نہیں مسلمان کے گھر میں پہدا ہوا مسلمان بن کے مرہ مگر مرتے وقت بھی کلمہ صحیح نہیں سبحانت اللہ یاد نہیں اتہیات دعا کنوت یاد نہیں ساری عمر نے کبھی ان چیزوں کی ضرورت نہ سمجھی فروردگارِ عالم جلے شامل مرشاہ فرما دیا او میرے بندے اگر تُو نماز میں کھڑا ہو میرے سامنے آج ذکر رکو کر سجدہ کر اتہیات میں بیٹھ کے مجھ سے ملادات کر فرمایا میرے بندے ہیں میری تیری ملاقات کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریقی کار ہے ایک ہی ذابتہ رسول ہو سکتا ہے سر تیرا ہو سجدہ میں رکھ دے آج زین کساری کے ساتھ میں دیکھو میرے سامنے میرا بندہ ناک رگر رہا ہے جب آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اللہ پاک جواب میں رشاہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بلان کی پھر سبحانک اللہ امہ پڑتا ہے او آگاتیہ میرے بندے نے میری تارید کی پھر علم شریف پڑتا ہے او آگاتیہ حمیدہ نیابدی مجدہ نیابدی میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے میرا بندہ میری تارید کر رہا ہے جب مکمل نماز کو آگا کر لیتا ہے اوہ در نماز سے بارک ہوتا ہے ادھر گریہ کرم جوش میں آتا ہے اوہ میرے بندے ہیں تیرے سارے جنامہ آف کر دیئے گئے انشاء فرمایا پروردگار عالم جل شانوں نے نماز میری حاضری ہے اثرات میں عاجل مؤمنین اوہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ملاقات کرنے کی نماز میں راج ہے اپنے وقت پر پڑھی جائے حفاظت کے ساتھ پڑھی جائے اس کا احتمام کیا جائے شہنشاہ کا فرمان ہے احکام الحاکبین کا فرمان ہے کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہ جس طریقے سے چاہے کوئی پڑھے اور جب چاہے پڑھے یہ بات نہیں مکمل طریقے سار اللہ پاک نے اپنا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجائی سے لیے کہ میری امت میرے بندوں کو جا کر بتاؤ رکو کیسے ہوگا سجدہ کیسے ہوگا قیام کیسے ہوگا اور لماز میں کھڑے ہو کر کیا پڑھنا چاہیے تو پروردگاری آلم نے ان آیات میں فرما دیا حساب و کتاب مکمل ہو گیا عدالت خدا کی لگی گناہدار لوگ جہانم میں چلے گئے نیک لوگ اچھے لوگ جن کے نام امان اچھے ثابت ہوئے وہ یوں کہتے ہوئے نکل گئے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَةٍ فِي عَالِيَةٍ قُطُوفُ هَا دَانِيَةٍ اوہ آؤ اوہ میرے بندے تُو نے میری نماز کا ذا نہ کی میرا تیری نہ کی اس میں کوئی چوری نہ کی آہ آہ آج میں تجھے اس کے بدلے میں جنت کا عالی درجے کا باغ دے دو کچھ لوگ اپنے نام امان بائے ہاتھ میں لئے ہوئے نظر آئیں گے قرآن کریم میں آدمی کی چھاتی کو کیر کر بائے ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نام امان پکڑایا جائے گا پکا چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش دنیا دیکھے گی اپنے پرائے دیکھیں گے بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے وَأَمَّا مَلُوْتِيَا کِتَابَمُ وَرَا وَحْرِهِ فَسَوَمْ فَيَدُوْسُ بُورَمْ وَيَسْلَا سَئِرَا اور میرے بندے یاد رکھیں چھاتی میں سے تیرا ہاتھ بگار کر پیچھے سے نام امان پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے لِيَمِيزَ اللَّهُ ہُو الْخَبِيثَ مِنَتْ قَيْدُ مِرِ نِك بندوں سے الگ ہو جاؤ آج تم خاندان والے ضرور ہو برادریوں والے ضرور ہو سوسیٹیوں والے ضرور ہو پارٹیوں والے ضرور ہو بڑے بڑے عوضوں والے ضرور ہو بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے سرمایہ داروں ٹھیک ہے بڑے بڑے ذمہ داروں ٹھیک ہے ملکوں کے حکم راؤں ٹھیک ہے مگر آجاؤں ممتازُ الْيَوْمَ اَيُوْهَ الْمُجْرِمُونَ میرے نیرک بندوں کی پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں جنتی جنت میں چلے گئے دوز کی بوزخ میں چلے گئے دوزخیوں کو تو کہاں محلت ملے گی بات کرنے کی تجربہ کر دیکھو آج پر عملی رکھو پھر ہائے ہائے کے صبح پہ بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا البتہ جنت والے آپ اس میں ذکر کریں گے بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے یار اببا جان نظر نہیں آتے امی نظر نہیں آتی فلاں بھائی ہمارا نظر نہیں آتا فلاں گوست نہیں معلوم ہوتا فلاں رشتہ دار جنت میں دکھائی نہیں دیا اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے تیسرا تو نہیں یا جنت ہے یا دوزخ ہے تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا بڑا حسر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی جنہوں نے پروانہ کی دالت کے لشے میں اسقدار کے لشے میں جوانی کے لشے میں حسن کے لشے میں کسی لشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی آؤ ان کا آج ہار دیکھو اللہ پاس جنتیوں کو دکھائیں گے تم نے راکوں کو جان کر مجھ سے مانگا تم نے سردوں میں وضو کیے حدیث پاک میں عطا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دل میں اپنے امت کے لوگوں کو اپنے امتیوں کو پہچانوں گا پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے آزا چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے شہرہ چمکے گا ہاتھ چمکیں گے پاؤں چمکیں گے وضو کرنے والے آزا چمکدار نظر آئیں گے حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا تو جنتی دو جس کی کنارے پہ جائیں گے درمیان میں کھڑکی کھوڑ لی جائے گی وہ پہچانیں گے حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا آج یہ جانم میں جل رہی ہے میں اپنے باپ ماب اببہ کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا آج یہ جانم میں جل رہا ہے میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا آج جانم میں یہ جل رہا ہے میرا فلانا رشتہ دار فلانا ہمسایا فلانا خاندان کا آدمی فلان برادری کا آدمی یہ آج جانوں میں جل رہے متعجب ہو کر حیرام ہو کر سوال کریں یہ قرآن کا کہ فی جلناتی یا تسائلون جلناتی لوگ سوال کر دیں اے فارم اے ابا جان اے امی جان اے بھائی جان اے بیغم صاحبہ اے خالہ جان اے نانا جان اے فلانے صاحبہ چودری صاحب شیخ صاحب مرزا صاحب خان صاحب ملک صاحب آپ تو بڑے کارو بڑی آدمی تھے کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے مارکیت کے صدر بھی تھے بڑی صدرات چلتی تھی جلناتی یا تسائلون ان المجرمی چودری صاحب یہ آج کیا بڑی شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا خان صاحب تم نے کیا بھلا کیے تھے کیا جرم کیے تھے کیا تم نے سیاہتاری کی تھی کیا بدکرداری کی تھی بھی جلناتی یا تسائلون مجرمی کیا بنی کیا ہوا کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی آبرو بھی تھی مارکیت کے لوگ سلام کیا کرتے تھے علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس مل لیا کرتے تھے تم سب بہت بڑے پارٹی کے ورکر تھے بڑے بڑے عہدوں پہ خائز تھے گالت تمہارے یہاں بڑی تھی بھی جلناتی یا تسائلون مجرمی کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی وہ کون سا گھنونہ ضرب کیا وہ کون سا گھنونہ ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مسئیمت میں آکے پڑے حدیث وقت میں آتا فرمایا محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جعلم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سرہ کر دیا جائے سارے زمین آسمان جل کر خات ہو جائے انشاء فرما عامدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے جہانم میں دو لوطب کے ہے گرم عذاب بھی ہے سرد عذاب بھی ہے دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والے عملات کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے گرم بھی اور سرد بھی تو خلا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے تو فرمائے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہانم میں سردی اتنی بڑھ گئی گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی آقال آبادی باہدل شکیت کری جہانم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا عزیل اللہ اب آبادی دو سانس لے سکتی ہے ایک سانس تھنڈے طبقے میں مارا اور ایک سانس گرم طبقے میں مارا علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں تھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے جس زمانے میں گرم سانس پھائیتا تھا تو گرمی پڑتی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ وہ آزاد کا کیا کھکانا قرآن کریم کتاک انہو جمالة صفر انہا کرنی بشرر کل قصر ایکی تنبارا اوٹ کی ترات کلما نغیجت جنودهم بدلناهم جنود غیرها جہاں لی ادھو آنکو لادا جہاں لمیشترہ کا داب ہوگا ستر ستر تے چمڑے کی چل رہی ہوں گی آگے نیا بنتا جاتا پیسے جل رہا پھر نیا بن رہا پھر جل رہا سر سے لے کر پیر ہوتا تھے ستر ستر جگے سے جل رہا ستر ستر جگے نیا بن رہا ایک وقت میں اس بھیانت حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں عباد آئے گی یہ گھاس کھا جس کو کھانے سے اتریہ باہر نکل آئیں گی قرآن کریم ہے لوگ رویں گے اور چل آنیں گے گدے کی طرح سے پانسو پانسو سال گزر جائیں گے عباد لگائیں گے وَإِيَا صَغِيصُوا يُغَاثُوا بِمَائِنْكَ الْمُحْلِ یَسْوِلْ مُجْوَا یَسْوِلْ مُجْوَا تو یہ دولوں ہوتھ اتنے سوج جائیں گے میرے تیرے نبی کا فرمان ہے ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ نیچے کا ہوتھ سوج کر پیروں کے ہلوٹوں پہ آ پڑے گا اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا اور آباد آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نبازی کر دی اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگوں سے سوال کرتے ہیں جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ کا کنفی سقر کیسے یہاں پہنچ گئے ہوں کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے کیوں اتنی بڑی مشیبت میں گرفتار ہوئے باچہ بنی اللہ سچا اللہ کا قرآن سچا اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ سچی کنام سچا خدا کا فرمایا تمام کے تمام بوزخی جہانمی ایک زبان رو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قانوہو کہنے لگے لَمْ لَفُ مِلَ الْمُسُلِّمِ سب سے پہلا جرم سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا عیب سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے خود اپنی زبانی آب بولوے جہانم میں قانوہو کہنے لگے لَمْ لَكُ مِلَ الْمُسُلِّمِ ہم نے نمازوں کی پرغانہ کی اضان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجا کرتے تھے اضان ہوا کرتی تھی ہم گانہ بجانہ کیا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلعا آیا کرتا تھا ہم کنجریوں کے گیت سوڑا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلعا اللہ اکبر ki آواز آتی تھی ادھر ہم ترہ ترہ کے بھنگنے galا کرتے تھے دکھانوں پے بچ کے گفے مارا کرتے تھے گرمے پڑے سوئے رہتے تھے ہم لماز نہیں پڑھتے تھے اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے تھے آج کیا حشر ہے کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جانموں کا ٹوکرا سر پہ لیے گھرتے شراب پیوگے تو پیسے خرچ ہوں گے زنا کروگے اس پہ بھی خرچ ہوگا نماز پڑھنے پر تمہیں خیش کچھ نہیں ہوتا ہے پھر پڑھا کوئی نہیں عورتیں پڑھانی کرتی مرد پڑھانی کرتے قبر نزدیک ہے بڑا پڑھانی کرتا جب مر جاتا ہے پھر قبر پہ جا کر آواز لگاتے نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارا اور صادری صاحب شیخ صاحب خان صاحب ملک صاحب ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہے پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑھا کرتا تھا اگر یہ نہیں پڑھتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے سو سو حج کر رکھے ہو اس کو کوئی فیدہ نہیں اس کا نام آمان چلے گا یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام آمان چلے گا گناہ تیرا وہ ہوتوں میں کیوں اور میں زندہ داری سے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں عجیب نماز کا جلازہ نہیں پڑھایا تمام زندگی میں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کا جلازہ نہیں پڑھایا فاروخ آدم رضی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر میں بھی نماز کا جلازہ نہیں پڑھایا سیدنا عثمان زنو عہم رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کا جلازہ کبھی نہیں پڑھایا سیدنا علیہ مرتبہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کا جلازہ کبھی نہیں پڑھایا سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جلادہ نہیں پڑھا اللہ ماں سید عوض القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علی بڑا پیر یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جلادہ نہیں پڑھا تو سارے سال یاری نہیں دے ہر وقت دیا کر وہ تیرا جلادہ پڑھنے کو تیار نہیں تمام عمر میں ایک لاکھ چودیس از انتیس ہزار صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بھی نماز کا جلادہ نہیں پڑھایا تمام آئین ماہ دین میں سے کبھی بھی نماز کا جلادہ نہیں پڑھایا بلکہ میں یہ دادی سے کہتا ہوں صحابہ اکرام نے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تاریف کی ان کی بائندہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تاریف کرتے ہو اچھا ہے پر مجھ سے تو پوچھو میں نے گائی برس دودھ پلایا ہے ایک دن بغیر وضوح کی یہ دودھ نہیں پلایا جب نمازوں کی یہ حالت ہو تمام میں ذمہ داری سے کہتا ہوں عمل اعلام کہتا ہوں تاریخی ثبوت لاؤ حبیر صاحب کی کتابوں میں سلاؤ قرآن کریم میں سلاؤ کوئی مائی کلال دکھائے تو صحیح کہ کبھی کسی صحابی میں یہ حضور یا کم سلاؤ کیا فیدہ ہوگا یہ جنابوں سے تو جہنمی لوگ خود اقرار کرتے ہیں کہتے ہیں اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی اور جلتیوں اور ہماری رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندال کے آدمیوں تم مزے کر گئے تو نماز پجا کرتا تھا ہم تیرا مزاق کیا کرتے تھے خود اقرار کر رہے ہیں اعتراف کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل ہیں پر وہ ہی نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے خاتے پیتے لوگ نماز نہیں پڑتے اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے دولت بھی دی ہے مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے زمین جیداد بھی دی ہے اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں کچھ صفے بچھی تھی کچھ لوٹے رکھے گئے تھے بس ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک عمر بڑھ کی نمازیں پڑھ دی وہ پتہ نہیں صفے کہاں گئی وہ لوٹے کہاں گئے وہ قانون ہی مٹ گیا پتہ نہیں کہاں گئے اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارے کہنا مانوں گا تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جرنل زیادہ حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں کیا فرشتے اللہ میاں کہ جب آئیں گے میں ان سے کہوں انتظار دکھاؤ تمہارے پاہ اسلام آباب سے کہاں سے آئیں اپنا عمل اپنی خبر اپنا حسر اپنے کردار تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو قرآن کا کون کسی کا ذمہ بار نہیں بڑھے گا تو جنتی لوگ انہیں پوچھا جانمیوں نے جواب دے دیا سم سے پہلا جرم سم سے پہلا گناہ سم سے پہلی خطا سم سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنے ہم نماز نہیں پڑا کرتے تھے آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑتے پیر نہیں پڑتے ایک جگہ میں ملا ملا کہ حضرت صاحب نماز مدینہ جا جو پڑتا ہوں روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے پانی یہاں سے دکارتا ہے بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے نماز مدینہ جا 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 پڑتا ہے ڈھنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے اور اگر کوئی پڑتا ہے تو جماعت تو پروانی کرتا اور میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت بیمار ہے کمزور ہے آپ نے نماز کے لئے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی دو آدمیوں کا سہارہ لے کر مسجد میں تشریف لائے صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے کئی لوگ اکھڑتی ہیں ہم تو بڑے افسر ہیں مسجد میں کہتے آئیں میں ان کی واقع کر رہا ہوں جو ساری کارناس کے سردار ہیں جن کے بیدار کو فرشتے درستے رہے ان کی یہ حالت ہے تو کون ہوتا ہے قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا قبر میں آ کر کہ فرشتے کہے ماں دینوں کا پھر دین کیا ہے وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں وہ کہا کیا بنے گا اس بات کا وہاں انہیں کہا ماں نبیوں کا کہ میں تو کنجابتہ گبردر ہوں اس سے کیا بنتا ہے اللہ کی ذات کے ذاتیں الگ ہیں طریقہ کارنی الگ ہیں کسی کی بات معنی چلتی اور میں پہلی بات آپ کو بتلا ہوں اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے اگر ماں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا کہ جتنے بادشاہ ہیں جتنے وزیر ہیں جتنے دولتمند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے خود یہیں بیٹھے رہتے اللہ بیٹھے نے فرما دیا جس کا تیمہ آئے گئے ہاتھ نہیں لینے دوں گا جاتا فرما اِذَا جَا آجَلُوهَا لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاتَم وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک سانس کی محلت نہیں ملے تو جن نفیوں نے سوال کیا ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دے دیا شاعر کہتا کیوں کہنے لگے سر جھکا سر پر لالے گوزت تو سر جھکا مالک سے ہو لے سرخ روح کچھ نہ کی آمال پر اپنے نظر آخرت کا آئے گا آخر سفر کتنا بھی جیلے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑی بے پرواہی کی غفلت میں گزاری تمام زندگی کو آگ لگا دی ہم نے گوزخی گوزخ میں بول کر اس لئے جواب دیتے ہیں گوزخی گوزخ میں یوں بولے تمام بانماز ملتے ہم اس مقام ہم نمازیں نہیں پڑا کرتے تھے اس لئے حالت یہ بن گئی جلدتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا بچھو اور ساپوں نے سب سنوڑا دیا حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایک آدمی کا بدن کھول کر تین سو تین سو میل لمبائی میں ہو جائے گا خود اقرار کر رہے ہیں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ اس گناہ میں ہماری تباہی مچائی ہے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ یوں ہی کام ہے لیکن آج پتا چلا کہ اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا ہے ادھر جلنفی دیکھ رہے ہیں ادھر دوزخی رو رو کر اپنے حالات بتا رہے ہیں بھائی جانا پچھے نکلے رشت مامو جانا پچھے رہے ہم تو ملہ سمجھا کرتے تھے ہم تو بکار سمجھا کرتے تھے ہم تو تمہیں بے وقوب سمجھا کرتے تھے لیکن آج تمہاری حالت اچھی ہے تم مزے دوسرا 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 جنم ہمارا یہ تھا ہم نے کبھی کسی مہتاد کو کسی غریب کو خیرات دی نہیں سنگ سخت دی لوگ تھے ہم جو آیا اس کو ترخا دیا جو آیا اس کو تلا دیا جو آیا اس کو تلا دیا حدیث پاک میں آتا ہے فرما مدنی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صدقے سے خدا کا غضب اس طرح بج جاتا جیسے آگ پہ پانی دال تو انہوں نے خود اقرار کیا کہ جی مقدمے پہ تو خوب لگایا کرتے تھے ہم اور بدماشی پہ بھی ہم خوب خرچ کیا کرتے تھے شراب کسی بھو ملتی تھی ہم نے نہیں چھوڑی چرس فیم بھنگ کسی بھو ملتی تھی ہم نے کبھی نہیں چھوڑی رنڈی بازی پہ کتنے خرچ ہوتا تھا ہم نے کبھی نہیں چھوڑا اللہ کے راہ پہ ہم سے دعامے دینے کی توفیق ہی نہ ہوئی قرآن کریم ان کی زبانی بیان کر رہا قرآن سچا قرآن کے بھیجنے والا سچا جس پر قرآن نازل کیا گیا وہ ساری کائنات میں سو سے زیادہ سچا حضرت محمد الرسول اللہ صدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ذات قرآن اکرام نے لکھا ادھر جنت ہی کھڑے ہوں گے ادھر دوزخ ہی کھڑے ہوں کر کے رو رہے برا حال کہتے آوے گا گسے سے جب دوزخ میں جوش اور پاس والوں کے بھی اڑھے جائیں گے ہوش کئی کئی سو میل تک لپٹ نکل جائیں گی قرآن کریم کا بائیس و سپار اٹھاؤ لوگ دھوڑیں گے بھانگیں گے جان بچ جائے جب لوگ آزاد کو آتا ہوا دیکھیں گے تو بھانگنے کی کوشش کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ سلم کا یہ فرمان ہے آگ بولے گی جہنمن کی آگ کو اللہ پاک زبان دے گا بولے گی بھاگتے وہ کے نام لے کیوں فلانے آج آج